مولانا عبدالعزیز صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب کے خیالات آخر ہیں کیا اور کیوں اتنی کانٹروورسی مچی ہوئی ہے پھیلی ہوئی ہے کیوں اتنے سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو اتنے بہتر یہ ہوگا کہ آج ہم بنیادی طور پر پہلے تو یہ سمجھنے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے یہ کس طرح سمجھاتے ہیں کہ مذہب دین اسلام آخر ہے کیا سنتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب جی صلی اللہ علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب سب سے پہلے تو اگر آپ اس بنیادی سوال کا جواب دے دیں اور ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ آخر کار مسلمان ہوتا کون ہے اس لیے اسلام نے تو مسلمان کے لیے بہت ساری حضود و قلود لگائی تھے ہمارے معاشرے کے انصر چونکہ ہم کی سانس معاشرے میں نہیں رہے اس لیے ہمیں سمجھتے ہیں کہ چند باتیں اسلام کی طرح سے نام مسلمان ہو جائے جاتی ہے اسلام میں تو سب سے پہلے حقیدہ ہے اقائد بہت سارے ہیں سب سے پہلے توحید کے حقیدہ ہے کہ شرک کے حقیدہ نہ ہو ہمارے ملک میں اندر تو شرک کو کچھ سمجھا ہی جاتا حالانکہ فرمائن شرک اللہ غن بناظری کے شرک بہت بڑا حقید ہے اس کے بعد پھر اقائد ہیں بہت سارے پھر عبادات کے مرحلہ آتا ہے نماز ہے روزہ ہے اور زکاة ہے ہمارے ہاں ہمارے سب سے پاکون یہ سمجھے جاتا ہے اسے دیئے ذاتی مستحانہ کے ایسا نہیں ہے نماز قائم کرانا ایک سیس کی ذمہ داری ہے زکاة تکی بنانا ایک سیس کی ذمہ داری ہے حضرت عبود بکر شتنی کے طمالے میں کچھ لوگوں میں زکاة کا انسار سے وہ آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اب اس کے بعد پھر معاملات ہیں زندگی کے وہ معاملات ہیں دیوشتراہ ہیں تجارت ہیں سارے کے سارے ہماری سپس میں موجود ہیں اب میں بتاؤں آپ کو ہماری کتاب ہے اس کے چودہ ہزار تین سو چالیس صفحات ہیں اب چودہ ہزار تین سو چالیس صفحات میں کچھ صرف یہ نہیں کہ ہماری کتاب ہے جو انگریزی کتاب ہے وہاں تو معاملات ہیں اقائد نہیں ہیں اور عبادت ہیں اخلاق حمیدہ نہیں ہیں صفات مذہومہ جن سے بچنے وہ نہیں ہیں جبکہ ہماری قوام کی کتابوں میں سارے کچھیں اقائد بھی ہیں عبادت بھی ہیں اور اقلاق سے صفات حمیدہ دوستوں سے صریح صفات حمیدہ ہیں سقوہ ہے روہد ہے اقلاق حسنہ ہے دوستے سے بسکراتر ملنا ہے موت کرنا ہے جی اچھا مولانا صاحب آپ نے بڑی دیٹیل میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ آخر مسلمان کون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ تمام چیزیں نافذ کی جاتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا گن پوائنٹ پر یا پھر سمکلی اگر میں یہ کہوں کہ بندوق کے زور پر کسی کو مسلمان کرنا کیا ٹھیک ہے یا غلط کسی بہتی بات یہ ہے کہ یہ گن تو ابھی اٹھی ہے آج کے پہلے تو اسلام سے کہ گنے نہیں اٹھی آج کے پردشی جس معاشرے میں لوگوں کو حقوق نہیں ملتے ایک شطرت ہے وہاں لوگ گن اٹھایا کرتے ہیں ہم اس کی طائب نہیں کرتے لیکن دیکھتے ہیں جب پاٹسطان تھا تو یہاں اسلامی نظام نافذ ہوتا عجر و انصاف کا نظام ہوتا لوگوں کو حقوق پھلتے غریبوں کو حقوق ملتے ان کو وضائف کلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو وضائف کے پیدا ہوتا ہی وضائفہ جاری کلتے تھے غریبوں کے مزائف کلتے تھے یہاں غربت اتحاب کو کونچی کھڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادل خقل عیدی مولانا صاحب لیکن دل سے اور زبان سے مسلمان ہونا زیادہ ضروری ہے اگر بن نوک کی زور پہ کسی کو زبردستی اس کی داڑی اگوا دینا اور اس کا لباس اس طرح سے کرا دینا کہ وہ ٹکنوں سے انچی شلوار پہنے کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر کسی کو دل اور زبان سے اور ذہن سے مسلمان کرنا زیادہ مناسب ہے لیکن آپ نے بہت پیاری بات کہی لیکن یہ بھی تکندوری ہماری غریبی ہے ہمارے لیڈیا میں ہمارے معاشرے میں کیا ہمارے حکمرانوں نے یہ کچھ دی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس میں صبر ہو صبر کے چاہر بولانا صاحب آپ نے معاشرے کی بات کر دی تو میں بلکل یہاں پہ معذرت کے ساتھ بیچ میں آپ بلکہ قطع سلامی ہو رہی ہے لیکن میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب بات کی معاشرے کی ضروری یہ نہیں کہ پہلے معاشرے کو ٹھیک کیا جائے ایسا کیوں ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس شاید پہلے بہت پیسہ پاکستان میں صرف وہ ہی عسکریت پسند یہاں پہ طالبان سے ڈرتا ہے وہ شخص کیوں نہیں ڈرتا جو شاید ملاوط بھرا سمان دکان پہ بیچ رہا ہو جو نسلی عدویات بیچ رہا ہو دکانوں پہ جو جھوٹ بول رہا ہو جو قتل کر رہا ہو جو دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہو ایسا کیونکہ ہر شخص جس کے بعد تھوڑا بہت پیسہ ہے پاکستان میں وہ درتا ہے طالبان سے لیکن وہ نہیں ڈرتا معاشرے میں جو بنیادی طور پہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو دکانداروں پہ جا کے طالبان چونی کہتے ہیں کہ آپ غلط دوائیں نقلی دوائیں بیچ رہے ہیں آپ ملاوٹ برا راشن بیچ رہے ہیں آپ یہ غلط چیز بیچ رہے ہیں آپ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے اس کا قتل کیا آپ نے یہ کیا وہ کیا جو بھی غلط چیز ہیں سوالہ کرتی ہیں تو مجھے موقع نہیں دیں گی تو وضاحت تو نہیں ہوگی مولانا صاحب آپ پلیز بلکل فرمائیے میں تو بلکہ قطع کلامی کے آپ سے معافی چاہ رہی تھی بلکہ اسلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے تو جب بات پوری نہیں ہوگی وہ ایک مثال ہے کہ ایک آنی نے رماض نہیں پڑھتا تھا اس سے کسی نے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے اس سے کہا کہ سران میں اے ایمان والو نماز سے قریب نہ جاؤ اس سے کہا نماز سے قریب نہ جاؤ تو اس کی حدن علیوال نہیں پڑھتا اس سے کہ آجے بھی پڑھو قرآن میں جب تم نشے میں ہو پہلے ہوں تھے جب نشے سبتے تھے لوگ جب ایک کراب میں حرام ہوئی تھی اس سے کہا سارے قرآن پر کون عمل کرتا یار میں عمل کروں آجے قرآن کے حسنے سبتہ ہوں تو بیٹی بات ہے پوری بات تھی سبتے گے تو لا تفرد سالہ والا معاملہ ہو جائے گا میری بات سمجھئے میں یہ کہتا ہوں معاشرے کی اصلاح کس چیزیں میں جاری تھی کہ ہم معاشرے کو صبر سکاتے ہمیں صبر کے خضائل پتا ہوتے ہمیں معاشر کے خضائل پتا ہوتے کہ کسیت میں معاف کرنے کیا خضائل ہے صبر کیا خضائل ہے قرآن میں حقوق یا انہمائی وقت تطابرون عجرہم کے غیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو عجر بغیر حساب کر دیا جائے گا ہر چیز کے لیے عجرہم ہے کہ صبر کے لیے عجر بغیر حساب کریں معاشرے کی تختیر تو ہماری سے مجالی تھی ہم نے جب اپنا فرض نہیں چلتی پورا کیا تو آج ہمارے بچے پھر کہنا مختلف تختیر پر اوپر آئیں گے کیا پشتری پاکستان مسالدان سے وہاں مختلف اپنے ساتھیوں سمجھ لے گئے محمد اللہ ملانا صاحب بلکل آپ اپنے ٹھیک فرمایا کہ سٹیج کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شہری کا تحفظ اس کے رائع میں کہتا ہوں کہ اس کی تربیت کیا ہمارا بڑیت تربیت کر رہا ہے کیا حکومت تربیت کر رہی ہے ان کو ٹکر ہی نہیں یہاں تو آنکھا اور غلافی تحفظ کی تصور ہے ملانا صاحب یہاں پہ بات آجا کہ کردار سازی کی جب تک معاشرہ نہیں ایسا ہوگا کہ سب چیزیں بنیادی طور پہ آن ڈراؤن ٹھیک ہو رہی ہوں اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کردار سازی کی تو کردار جو ہے وہ تو شخص ایک انسان خود قبول کرتا ہے ذاتی طور پہ شریعت اپنے اوپر خود نافذ کرتا ہے ذاتی طور پہ کوئی کسی وہ گن پوائنٹ پہ نہیں کرا سکتا حکومت بھی آکے ایسا نہیں کرا سکتی موہ پہ سب بھلے بول لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن نافذ تو انسان اپنی ذات پہ خود کرتا ہے شریعت آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کیا لیکن وہی بات یہ ہے لیکن ہمارے بچے معصوم بچے والوقات سکون نہیں آتے تو کیا ہم سختی نہیں کرتے والوقات والدہ پتائی بھی کر دیتے ہیں آپ نے یہ زندے کے دور پر بچے کو کیوں پڑا جاتا ہے بچہ زادیاں دینے لگ جائے بچہ بری بات لگ جائے لیکن مولانا صاحب یہ 18 کروڑ کی ساری عوام چھوٹے بچے نہیں ہیں نا وہ بڑے ہو گئے جب بچے کو آپ ہم سختی کر سکتے تو بلوں کو کیوں بھی سختی ہوتی بچہ بلے بلے لوگ مابیہن کی مولانا صاحب یہی تو میں فرما رہی ہوں کہ آپ سختی سے کیا عمل درامت ہو سکتی ان تمام چیزوں کی گن پوائنٹ پر آپ کرا سکتے ہیں کسی کو غلط کام تو گن پوائنٹ پر کرا لیں گے لیکن گن پوائنٹ پر کیا کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر شریعت خود ذاتی طور پر پیزن انڈویجیول اپنے اوپر سمیتروں میں ہم ختم کر دیتے ہیں یہ گن پوائنٹ پر ہم سے کام کراتے ہیں پولیس تو ہمارے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کے لیے ان کا تو کام یہ ہے نا کہ ٹریفک کو ٹھیک سے مانیٹر کریں چھوڑی دکیتی ناو بارداتے نہ ہو شریعت ناو کرانے کے لیے تو نہیں ہے اسلام میں سخت نہیں ہے تو یہاں ہمارا سختی نہیں ہونی چاہیے صرف ہارے سختی کیوں کرتے جو چھوڑی کرتا ہے جو چھوڑی کرتا جو اشارہ کوئی قانون کی جات ہو چاہیی ایسا نہیں ہوتا معاشرہ ایسے تکیر پاتا معاشرہ میں بہت سختی کرنی پرتی ہے اب اگر اسلام سختی کرتا ہے اسلام کے مولادا صاحب میں جب سے ہوش سنبھال ہے جب سے مجھے یاد ہے میں نے جو سمجھا مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں ایک آئین ہے آئین جو ہے وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں بنائی گئی ہے کیا یہ بات غلط ہے پتی یہی تو ہم سے رکھ چلا آپ یہ ہی آئین کے انتر کچھ چیزیں شامل کر واضح کر لی ایسا ہو گا وہ تو سب لکھا آئین میں پاکستان انگریزی میں اردو میں چانسلیت کرانے کا مطالبہ ضرور کیجئے لیکن جہاں پہ بات آتی ہے سمجھ کیا آرہی جتنی مجھے سمجھ آرہی ہے انگریزی پڑھ اس کے مطابق یہ لکھا ہے اسلام جو دیکلیر کیا جا رہا ہے ستیٹ ریلیجن آف پاکستان مولانا صاحب مجھے ایک اور چیز سمجھائی جو میں نے سعودی آریبیا کا ذکر چھیڑی دیا ہے تو یہ باتیں میرے نہیں مجھ یقین ہیں اور بھی لوگوں کے اس ملک میں ذہن میں یہ بات ہوگی بڑے عرصے سے آپ اسلام کی بات کریں سعودی آریبیا کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ اس پہ میں آپ سے پوچھ میں ان کا وکی تو نہیں ہو سعودی عرب کا میں تو خود کہ رہا ہوں کہ ان میں بہت ساری کمزوریاں ہیں جو قابل اصلاح ہیں وہاں بادشاہ ہیں یہ بھی آقا اور غلام کا تصور ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی آقا یہ سارے وزراء اور سارے حکمراء ہمارے آقا ہم پاکستانی پھر دنیا میں اپنا نام روشت کرتے معاشی طور پر اپنے آپ کو اتنا طاقتور بناتے معیشت ہماری اتنی طاقتور ہو جاتی کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہمیں کسی آگے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاتھ سلانے کی ضرورت نہ پڑتی کیوں نہیں کیا پھر ہم نے ایسا ہم ہمارے بچے تو بہار جا کے انیورسٹی پڑھتے ہیں پاکستان سے اور وہ واپس آتے ہیں کوئی ڈاکٹر بن کے آتے ہیں کوئی انجینئر بن کر آتا ہے کوئی بینکر بن کر آتا ہے جو ڈاکٹر ہے وہ وہی کی ڈگری لیتے ہیں ہم اسی سے جا کے علاج کر آتے ہیں اور ہم یقین بھی اسی ڈاکٹر پہ ہوتا ہے جو باہر سے پڑھ کر آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں انہوں نے ترقی کر لیے نا آگے اب ہم بات کرتے ہیں ایک غار میں بند ہونے کی کیا غار میں بند ہو کے رہنے سے منقطع کر اپنا رابطے تمام دنیا سے کیا یہ ٹھیک ہے اسلام صرف پر پندرہ سو سال قرآن مذہب ہے اور وہ بات کرتے ہیں انقلاب کیا ہم وہ انقلاب لے کر آ سکے کیا لے کر آئے ہیں کیا ہماری لاست اچیومنٹ کیا ہے آخر کار دنیا میں اچھا مولانا صاحب یہ تو میں نے تھوڑی جذباتی بات کر دی آگے بڑھ گی میں سوال پر آجاتی ہوں سوال میرا یہ کہ حج اور عمرہ کرتے وقت مرد اور عورتیں دونے ساتھ حج اور عمرہ کرتے ہیں یہ اسلام میں ایک بڑی بنیادی بات ہے بڑا بنیادی سا کونسپٹ ہے اور پھر کہا جاتا ہے ملک میں آپ کے بھی سٹیٹمنٹ آئیں کہ عورت کو گھر رہنا چاہیے عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے حضرت خدیشہ میں نہیں کہا یہ عورت گھر سٹیٹمنٹ دیا تو مجھے یہ سمجھائیے کہ حج اور عمرہ کرتے مرد اور عورت ساتھ حج اور عمرہ کر رہے ہوتے ہیں مردوں کا ٹائم ہے برابر دونوں حج اور عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے کیا بات واضح ہوتی ملانا صاحب میں دیکھیں پہلے آپ کے ایک اگر ہم اس قوم کو یہ سکھاتے کہ عیسار کرنا ہے جیسے صحابہ اکرام عیسار کرتے یہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہوتا ہم لوٹ مار سکھاتے ہیں آج ہر آدمی چاہتا ہے میرا پیٹ بھر جائے میں خوب کمال ہوں ایک ڈاکٹر ایک وکیل ایک تاجر ایک حکمران سب کہتے ہم اس کو پیسہ لے جائیں تو اس لیے کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا اسلام یہ سکھاتا ہے دوسرے کو دو صحابہ اکرام عیسار کرتے تھے خود فاقے سے ہوتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے یہاں تجوریاں بھری ہوئی ہیں کروڑ روپے موجود اور بھر رہے ہیں حل مجھے اس پہ بھی ازاد کر حج اور عمرہ کرتے مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں نہیں ایک ساتھ ہونے کا حکم نہیں ہے دیکھئے شرعان جو ہے اس کا اجازت نہیں ہے تواف کرتے ہوئے ساتھ نہیں ہوتے سفہ مرد میں ساتھ نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن شرعان حکم یہ ہے کہ علیدہ علیدہ ہوں یہ تو اس حکومت کی کمزوری ہے کہ میں بھا رہا اور شرعان اکھا ہوتے مجھے بھی بتا دیجئے میں بھی پڑھنا چاہوں گی شریعت کا حکم یہ کہ عورت مرد مجھے بھی بتا دیجئے میں اصول بتا رہا ہوں اصول اصول سے بات نکلتی ہے نا شریعت ہوت میں سمجھ نہ چاہوں گی اب میں فیکس بات کرنا چاہتی ہوں اسلام تو یہ کہتا قل للمومین یغسو من اب سار مومن مردوں سے کہ دی نظر جھکا لیں جو سب لوگ حج اور عمرہ کر رہے ہیں غلط یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں حج اور عمرہ یہ کہہ رہے ہیں سعودی حکومت بھی کمزوری ہے ایسا نہیں الاؤڈ میں آپ سے پوچھ جو فیکس کہیں پتا دیجئے کہاں لکھا کہ الاؤڈ نہیں یہ میں بھی پڑھنا چاہوں گی شریع مسئلہ یہ ہے عورت علیدہ ہوں مرد علیدہ ہوں اس کے لئے تواف کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے ایک وقت عورت اندر کی طرف کرے مرد باہر رہے پھر مرد باہر جائیں عورت اندر کرے جیسے مسجد انوی بھی ہوتا ہے ہم نے اس سے گزارش بھی اس سٹیج پہ مرد اور عورت ساتھ ہوتے جو ہو سکتا ہے وہاں بھی ایک دگا عورتوں کے لئے بنا دی جائے ایک مرد مرد جائے جب ایسا کوئی حکم نہیں ملانا صاحب تو حکم ہے نا کیوں نہیں حکم ہے شریعت کا حکم ہے یہ بتائیں آپ نے کتنا وقت دیا ہے دین پڑھنے کے لئے آپ کو قرآن مجید پڑھا ہے ملانا صاحب مجھے آپ سے سمجھا چاہیے آپ مجھے وہ سمجھائیے کیونکہ آپ کی پوری آواز عوام تک پہنچ رہے وہ تب سمجھ نہ چاہیں گے اس بات کو دیکھیں شریعت کے جو احکام ہے قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ ایک عورت مرد کو دوسرے کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اگر آپ لوگ مادر پدر ازاد کو یہ ہوتا تو میں اس کو کچھ نہیں کہ سکتا شریعت کے واضح احکام ات موجود ہیں کہ مرد کو مرد اگر مرد عورت کو ہاتھ لگاتا ہاتھ کا زنا ہے دیکھتا آنکھوں کا زنا ہے مولانا صاحب معذرت کے ساتھ لیکن حضر عمرہ کرو جو کسی بدنیت یو سنہ آئی لب یو ساشتہ یہ ملک ہے یہ ظلم ہے اسی لی اللہ کا عذاب آ رہا ہے یہ لب یو چلا رہے تھے کل ورنٹائن دین کس کا ہے مجھے بتائیے یہاں لب یو کہ آپ چلا رہے تھے کوئی کسی بیٹی کو کسی بہن کو آئی لب یو سنہ لڑائی آپ کو دی کر آ یہ اس لہو میں بتائیے بات کر رہے ہیں وہ تو چھوڑیں وہ تو بڑا ایک آپ میڈیا والے کر رہے سنہ میڈیا والے سارے آئی لگ یہاں پہ غلط گندہ گھی کھا کے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کو کون پوچھنے والا ہے مریض مر جاتا ہے ہسپتال میں اس کو کون پوچھنے والا ہے فراڈ عام ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کو کون پوچھنے والا اس کے خلاف تو جہاد ہو نہ پایا جی دیکھئے قرآن و سننہ نافذ ہوگا تو جہاد ہوگا نا قرآن و سننہ ہے نہیں ہم لگ ایک ازاد جہاد کر یہاں آپ لکھ دیتے کوئی کسی کے ساتھ تعلق ہے اس کا وہ بھی بنیادی ہے یہ شریعت کا حکم توڑے جا رہے ہیں اللہ کا عذاب اسی لئے آ رہا ہے میری بیٹی بات یہ ہے اللہ نراض ہے ہم سے اللہ جب نراض ہوتا اوپر سے سلاب بھیجتا ہے بارش بردہ سلاب بناتا ہے نیچے سے زلزلے آتے ہیں آپس میں لولاتا ہے ہمیں اسلام کی طرف آنا پڑے گا اللہ کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا نبی کی حدیث کی طرف آنا پڑے گا ونہ امن اس کا خواب شرمندہ نہیں ہو ہمارا انقلابی مذہب ہے ہمارا پروگریسیو مذہب ہے ہمارا امن پیس کا میسج جو دینے والا مذہب ہے اگر اس کے بیسکس پہ انفلیمنٹ ہو جائے اس ملک میں چیزیں پورا نظامی تبدیل ہو جائے گا پھر کردار سازی بھی ہو جائے گی انڈویجولی اچھا ملانا صاحب ایک صرف میں آپ سے سیاسی سوال پوچھنا چاہوں گی میں نے شروع میں عرض کیا تھا آج پروگرام کے کہ میں آپ سے بلکل کوئی ماضی کی باتیں ہیں اس پہ نہیں پوچھنا چاہتی صرف نظریات کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے اب مجھے یہ بھی اس کا بھی خیر نظریات سے اس طرح تعلق اس سوال کا کہ عمران خان صاحب مشہور چاہتی شخصیت پاکستان کی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں اور لبرل ہیں اور لبرل بلکہ کلاس جو انہیں بڑا فالو کرتی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ مغربی کردار اور شخصیت کے مالک ہیں آپ جانتے ہیں بلکل تو اس مغربی کردار اور شخصیت کے مالک سیاستدان کو تحریک طالبان پاکستان نے اپنی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کرنے کی کیوں تجویز دی دیکھیں یہ تو ان سے پوچھیں تحریک طالبان سے پوچھیں مجھ سے تو اسلام کے مطالب شریعت کے مطالب آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں تو وہ اکسفرڈ یونیورسٹی سے پڑے ہوئے الزام ہیں ان پر کہ شاید ابھی یہ بات بھی کہنے ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ ایک یہودی تھی ان سے شادی کر لی تھی تو پھر میں یہ پوچھوں کہ آپ مجھے صرف اتنا سمجھا دیجئے کہ تحریک طالبان نے ان کا نام کیسے تجویز کیا یہ سوال میرا خلا مناسب ہوگا آپ شاہد اللہ شاہد صاحب سے پوچھ لیجئے چلی مولانا صاحب آج بہت چیز باتیں ہوئی وقت ہی کمی ہے کیونکہ مجھے اس لیے پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا لیکن آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ جیسے میں نے پہلے فرمایا تھا نظریات کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے معذرت کرنا چاہوں گی بیچ میں اگر آپ کے سوالات میں بھی بہت سارے سوالات کیے صرف اس لیے مولانا صاحب میں کلیر کر دوں سوالات اسی ہوئی بحث نہیں ہوگی تو بات کلیر نہیں ہوگی صحیح اسی کوشش میں نے کی کہ آپ سے ان چیزوں کو سمجھ سکوں اور ناظرین تک پہنچا میں بھی معذرت کیا ہوں گا آپ بہت شکریہ مولانا صاحب thank you so much for joining in مولانا عبدالعزید صاحب موجود سے آج اب کیا ہوگا میں کیا نظریات ہے ان کے بے فکس پہ سمتل بے فکس پہ میں نے آج بات کی اسلامی تیچنگز پہ کیا ہے وہ بہت کنفیوزن ہے لیکن میں کنکلوڈ سر یہ کہتے ہوئے کروں گی کہ ایک معاشرے کو جب ٹھیک کرنا ہے تو صرف اور صرف بنیادی چیزیں جو اسلام ہمیں بتاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہیں وہ آج کی آج کی گفتو سے جو میرے سوالات ہیں اور پھر جو مولانا صاحب کے جوابات رہے اس کے تھروں آپ خود سوچئے گا اور خود فیصلہ کیجئے گا اس کی کے ساتھ آج مجھے آپ آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی